اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم لوگ بنانے والے ہیں قدو گوشت تو قدو گوشت بنانے کے لیے جو چیزیں ہم لوگوں چاہیے وہ یہ ہیں گوشت ہے لہسان درک کا پیسٹ ہے نمک ہے سرخ مرچ ہے کالی مرچ ہے حلدی ہے زیرے اور دھنیا کا پاورڈر ہے سبس پیاز ہے سادہ پیاز ہے ٹماٹر ہے دھنیا ہے اور قدو ہے یہ قدو تھوڑا سا سخت ہے اور کاٹنے میں مشکل ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اسی کو کاٹنے ہیں اس کو کاٹتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے اس کے ساتھ اس کو کاٹتے ہوئے کیونکہ سخت ہے تو ہاتھ کٹنے کا خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے اور کٹ بھی جاتا ہے تو اس لیے احتیاط کیجئے جب تک میں قدو کو کاٹ رہی ہوں آپ جلدی سے جائیے لائک شیئر اور سبسکرائب کا بٹن پریس کیجئے ساتھ کے ساتھ ڈسکرپشن باکس میں لکھی نظر آئے کی آپ کو انگلیش اردو اور ڈوائش میں ریسیپی وہ بھی پڑھ کے اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ساتھ کے ساتھ فیس بک کے پیج کا لنک ہے اس کو بھی فالو کر لیجئے تو یہ دیکھئے جی سبس پیاز ہم نے کٹ لی قدو کٹ لیا سادہ پیاز بی باریک پر ایک چھوٹا سا کٹ کے سائٹ پہ کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنا کٹنگ کا باقی پروسیجر بھی کوشش کریں گے جو فوری طور پہ چیزیں چاہیے وہ ہماری کٹس ہیں ٹمارٹر بھی ہمارے کٹ چکے ہیں ٹمارٹر کٹنے کے بعد پھر ہم جائیں گے اپنے چلے کی طرف اپنے کوکنگ کے پروسیجر کو شروع کریں گے تو جی میں نے اس میں کوکنگ آرل شامل کر دیا ہے چولا تیز کر کے چلا دیا ہے پیاز شامل کر دیا ہے ایک منٹ کے بعد اب ہم اس کے اندر ٹمارٹر شامل کر دیں گے یہ گئے ہمارے ٹمارٹر اور ساتھ ہی جائیں گے باقی کے مسالے بھی دو منٹ زیادہ سے زیادہ اس کو پکانا ہے مزید ہم نے اس کو زیادہ ٹائم نہیں دینا ہے یہاں میں میں اس کے اندر قدو ڈالنے کے بعد میں نے کور کر دیا اور میں گوشت کاٹ رہی ہوں چھوٹا چھوٹا سا اس کو بھی میں وہیں پہ شامل کر دوں گی قدو کے ساتھ ہی اور گلاس میں تقریباً ہاف گلاس پانی میں نے شامل کر دیا یہاں پہ ویڈیو تھوڑی سی میرے سے سکپ ہو گئی مجھے ملی نہیں تو دھنیے کا ڈنڈی والا حصہ جو ہے اس کو بھی شامل کر دوں گی اور پھر کور کر کے اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی اب اس کو ہم نے ہلانا نہیں ہے بلکل ہلکی آنچ پہ اب ہم نے اس کو پکانا ہے ایک گھنٹے کے لیے اور ایک گھنٹے کے بعد اب ہم چیک کریں گے کہ یہ چیزیں گل گئیں یا نہیں تو یہ دیکھئے قدو تو ہمارا گل چکا ہے گوشت کو چیک کرتے ہیں گوشت ابھی تھوڑا سا پانچ منٹ مزید میں اس کو گوشت کو کور کر کے چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد پانی خوش کریں گے جی تو یہ دیکھیں اب ہمارا گوشت بھی تیار ہو چکا ہے سب کچھ تیار ہے اب کچھ بھی نہیں کرنے والا بس اس کا پانی تیز آنچ کر کے خوش کرنا ہے بس احتیاط یہ کرنی ہے کہ پانی خوش کرتے ہوئے آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلانا ہے تاکہ نیچے نہیں لگ جائے یہ بہت جلدی نیچے لگتا ہے تو یہ دیکھیں نیچے بھی نہیں لگا اور پانی بھی تقریباً خوشک ہے ہمارا بن کے تیار ہے کھانا اب ہم چلا بند کر دیں گے جی تو یہ میں نے گرم مسالہ چھوڑ دیا تقریباً ایک چھوٹکی ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی فریش کٹاوہ دھنیا اور ہم چلا بند کر کے اس کو چھوڑ دیں گے اس میں مزید کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کھانا تیار ہو چکا ہے اب ہم بنائیں گے گرم گرم روٹی آپ بھی بنائیے اپنے پیاروں کو سرف کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا میں انتظار کروں گے آپ کے کمنٹس کا اللہ حافظ